hi everyone welcome to our youtube channel keep it simple آج کے ویڈیو میں ہم بات کریں گے گرو گرام کے kingdom of dreams کے بارے میں جس کو کی seal کر دیا گیا ہے اگر آپ پچھلے بارہ سالوں میں گرو گرام یا آس پاس کے area میں رہے ہیں تو i am sure کہ آپ نے ایک نہ ایک بار تو kingdom of dreams کو visit کیا ہوگا لیکن شاید آنے والے time میں نہیں کر پائیں گے کیونکہ اس کو seal کر دیا گیا ہے تو آج کے ویڈیو میں ہم discuss کریں گے کہ اس کو آخر کار seal کیوں کیا گیا ہے اور آگے اس کا کیا ہوگا اور آگے بڑھنے سے پہلے اگر آپ نے ابھی تک چینل کو subscribe نہیں کیا تو please subscribe کر کے ہمیں motivate کیجئے تو سب سے پہلے اگر بات کی جائے کہ یہ kingdom of dreams ہے کیا تو یہ بھارت کا پہلا live entertainment theater اور leisure destination تھا یہ گرگاؤں کے جو sector 29 area ہے اس میں located ہے leisure valley park کے بہت ہی پاس میں اور اس کو 29 جنوری 2010 کو جو حریانہ کے chief minister تھے تب کہ بھوپندر سنگھ ہودا انہوں نے inaugurate کیا تھا اور یہ public کے لیے 18 سپٹیمبر 2010 کو open ہو گیا تھا یہ لگ بگ 6 acre سے زیادہ کی area میں فیالا ہوا تھا اور اس کو بنانے کی cause جو آئی تھی وہ 2 billion rupees یعنی کہ 200 کروڑ روپے سے بھی زیادہ آئی تھی اس کو great indian notanki company کے دورہ operate کیا جاتا تھا جو کہ ایک joint venture تھی opera group اور wizcraft کا اس کے اندر دو theater تھے ایک notanki محل کے نام سے ایک شوشا theater کے نام سے اس کے علاوہ اس میں cultural اور cuisine area تھا جس کو کہ culture گلی بولا جاتا تھا لیکن یہ بہت لمبے سمیے سے financial trouble میں چل رہا تھا اور اپنا جو اس کا golden period تھا اس کو ایک کافی سمیے سے اس کو پار کر چکا تھا کیونکہ جو اس کے bollywood musicals تھے وہ کافی famous تھے crowd pullers تھے جب بھی وہاں پہ covid سے پہلے جو offices ہوتے تھے تو وہاں پہ بہت ساری office کی gatherings ہوتی تھی تو انہوں نے ایک entertainment zone میں ایک نئی dimension لے کر کے آئے تھے اور ان کا جو ایک جھومرو کر کے ایک bollywood musical show ہوتا تھا جو کی ایک ہزار show complete کر چکا تھا 2015 تک اور ابھی حال فلال میں کیونکہ اس کو financial issues چل رہے تھے تو یہ جو premises تھی یہ weddings اور gathering کے لئے بھی rent out کی جانے لگی تھی اور اب اگر بات کی جائے latest development کی تو جو urban development agency ہے ہریانا کی HSVP ہریانا شہری وکاس پرادھی کرن اس کو پہلے ہودا یعنی ہریانا urban development authority کے نام سے جانا جاتا تھا انہوں نے kingdom of dreams کی جو premises ہیں اس کو friday کو seal کر دیا ہے friday یعنی کہ 15 جولائی کو seal کر دیا ہے اور seal کرنے کی وجہ ہے کیونکہ انہوں نے اپنا جو rent ہے بہت لمبے سمیے سے نہیں پے کیا ہے اور ان کا جو اب rent اور penalty ملا کر کے لگ بھگ 208 کروڑ روپے ڈیو ہے HSVP کو جس کی وجہ سے ان کی جو premises ہے اس کو seal کر دیا گیا ہے اور جو HSVP کی official ہے ان کا کہنا ہے کہ جو kingdom of dreams ہے انہوں نے 108 کروڑ روپے کا تو rent کو default کیا ہے جو کی rent تھا اس کے اوپر late payment charges تھے اس کے علاوہ HSVP HSVP نے ان کے اوپر 100 کروڑ روپے کی penalty لگائی ہے کیونکہ انہوں نے جو ان کی terms and condition تھی lease کی اس کو follow نہیں کیا ہے اور sources جو HSVP میں ہے ان کا کہنا ہے کہ آنے والے ٹائم میں شاید HSVP اس property کو auction کر دے تو ہو سکتا ہے کہ آپ کبھی بھی kingdom of dreams میں آنے والے ٹائم میں وزٹ نہ کر پائیں اور اب اگر بات کی جائے اس کی history کی تو 2005 میں HSVP جبکہ اس کا نام ہودہ ہوتا تھا انہوں نے 5.7 اکڑ کی جو land ہے جو کی prime commercial land تھی sector 29 گھڑ گاؤں میں اس کو lease out کیا تھا great indian notankee company کو تاکہ یہ ایک auditorium اور entertainment complex بنا پائیں جو کی eventually develop کیا گیا تھا نام سے اور یہ جو lease تھی یہ 15 سال کے لیے کری گئی تھی initially جس میں کی 36 لاکھ روپے پر منت کا rent تھا اور اس میں 10% ہر سال increment کا provision بھی تھا لیکن جو officials ہیں HSVP کے ان کا کہنا ہے کہ ان سبھی سالوں میں جو kingdom of dreams کے developer ہیں انہوں نے کوئی rent پی نہیں کیا ان کو کافی سارے reminder notice issue کیے گئے کہ آپ اپنا جو dues ہیں اس کو clear کر دیجئے ایک notice تو پچھلے سال سپٹیمبر یعنی سپٹیمبر 2021 میں بھی بھیجا گیا تھا جبکہ HSVP نے developer کو بولا تھا کہ آپ کا جو rent اور اس کے اوپر interest ملا کہ 107 کروڑ روپے ہو گیا ہے جو کہ اب بڑھ کر جولائی 2022 میں 108 کروڑ روپے سے بھی زیادہ ہو گیا ہے اور اس کے علاوہ ان کے اوپر kingdom of dreams کے developer ان کے اوپر چارج ہے کہ انہوں نے جو آس پاس کی جمین تھی اس کو بھی قبضہ کر لیا تھا جو کہ government land تھی لگ بھگ 1.5 acre کی اس کے اوپر بھی قبضہ کر لیا تھا اور اس کے بعد کافی سارے ان کو notices بھیجے گئے جب ان کا کوئی بھی response نہیں آیا تو 6 جولائی کو یعنی پچھلے فرائی کو HSVP ٹیم نے kingdom of dream کو سیل کر دیا اگر آپ وہاں جائیں گے تو آپ کو سیل پروپرٹی ملے گی اور جو اس کا position of land ہے اس کو اپنے قبضے میں لے لیا ہے اور انہوں نے ساتھ ساتھ میں بولا ہے کہ انہوں نے اپنا رینڈ دیا ساتھ میں آپ کو یاد ہوگا کہ بھبندر سنگھ ڈا کی government تھی تو تب ان کے اوپر آرورپ لگے تھے جو یہ land ان کو allot کی گئی ہے اس میں irregularities ہیں اور 2014 میں جب government حریانہ میں change ہوئی تو developer کے against complaint بھی لوج کر دی گئی تو یعنی کہ political ماملہ بھی تھا اس کے علاوہ developer کے اوپر یہ بھی آروپ لگائے گئے تھے کہ انہوں نے گورنمنٹ جو land ہے اس کو mortgage کر کے بینکو سے loan لیا ہے اس کے اوپر ایک vigilance inquiry بھی initiate کی گئی تھی لیکن اس کا کوئی conclusive evidence سامنے نہیں آیا ہے اور اب اگر بات کی جائے کہ انہوں نے 2008 سے لے کر کے ابھی تک رینٹ پی نہیں کیا ہے تو ابھی تک اس میں کوئی ایکشن اینیشیٹ کیوں نہیں کیا گیا اور اب سڈنلی گورنمنٹ کیوں جاگ رہی ہے تو 2016 میں بھی بتایا جا رہا ہے کہ kingdom of dream ان کو دھمکایا گیا تھا کہ آپ lease agreement اس کو terminate کر دیا جائے گا لیکن اس time پہ kingdom of dream developers ہیں انہوں نے گورنمنٹ سے concession مانگا تھا انہوں نے بولا تھا کہ ہم بہت جیدہ financial stress میں چل رہے ہیں تو آپ ہمیں تھوڑا سا concession دیجئے ہم آپ کے dues کلیر کر دیں گے اس کے بعد ایک تین member کے جو bureaucrat جس میں involved تھے ان کی committee بنائی گئی تھی جو ان کی request تھی kingdom of dreams کے developer کی اس کو scrutinize کرنے کے لئے کہا گیا تھا تو انہوں نے concession میں مانگا تھا انہوں نے کہا تھا کہ ایک تو ہمارا lease period ہے جو 15 سال سے بڑھا کر 99 سال کر دو دوسرا rent moratorium date of allotment پہ ہوا تھا 12 مہینے کا postponement مہینے ملے گا اس کو انہوں نے کہا 44 مہینے کا کر دو اور تیسرہ انہوں نے مانگا تھا بھائی کیا ڈیسائیڈ کیا اور اس کے بعد kingdom of dreams continue رہا اور HSVP نے کبھی بھی ان کے against کوئی action نہیں لیا میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ ویڈیو اچھا لگا ہوگا اور آپ نے کچھ نیا جانا ہوگا تھنکس و مچ فور ویڈیو ویڈیو and god bless you ویڈیو ویڈیو ویڈیو